اڈانی گروپ نے ہنڈنبرگ ریسرچ کے نئے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے اسے مسچیویس اور مینوپلیچو بتایا ہے کمپنی نے ان دعووں کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ جو الزام پہلے سے لگائے گیا تھے اور جس طرح سے کمپنی کو بدنام کیا گیا تھا یہ اس کی ری سائیکلنگ ہے جن کے مارچ دوہزار تیس میں مانینی سروچنیالے کی طرف سے گہن چاچ کی گئی اور اس کے بعد ان سارے ہی آروپوں کو خارج کر دیا گیا تھا گیارہ اگست کو ایک بیان میں اڈانی سمہو کے ایک پروکتہ نے زور دے کر کہا کہ ان کی ویدیشی ہولڈنگ پوری طرح سے ٹرانسپرینٹ ہے جس کی ڈیٹیل پبلک کر دی گئی ہے پروکتہ نے یہ بھی صاف کیا کہ انیل آہوجہ جنہوں نے سال دوہزار سات سے دوہزار آٹھ تک اڈانی پاور میں نیویش کوش کے نومنی ڈیریکٹر کے طور پر کام کیا اور بعد میں دوہزار سترہ تک اڈانی انٹرپرائزز کے ڈیریکٹر کے روپ میں کام کیا ان کا ہنڈنبرگ کے ساتھ کوئی فلحال کانیکشن نہیں ہے یہ پرتکریہ ہنڈنبرگ ریسرچ کی دس اگست کی ریپورٹ کے بعد سامنے آئی جس میں یہ آروپ لگایا گیا کہ سی بی کی چیوپوسن مادی پوری بچ اور ان کے پتی کے پاس کمپنی میں حصے داری تھی جو کتھی طور پر اڈانی منی سائیفننگ ہٹالے میں شامل تھی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برموڈا اور مورشوس میں ستھت ان فنڈوں کو گاؤتم اڈانی کے بڑے بھائی وینود اڈانی دیکھتے ہیں اور اس کا استعمال فنڈ میں ہیر پھیر کرنے اور سٹوک کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کرتے ہیں ان آروپوں کے جواب میں مادی پوری بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سارے ان پر الزام لگائے گئے ہیں انہوں نے صاف طور سے ان الزاموں سے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور یہ بھی کہا کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ میں جس فنڈ کے بات کہی گئی ہے اس میں ہمارا کوئی ہیڈن شیئر نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ہنڈنبرگ ریسرچ یو ایس بیسڈ انویسٹر ایکٹیویسٹ فرم ہے جس کو سال دو ہزار سترہ میں نوٹھن اینڈرسن نے شروع کیا تھا کچھ ریسرچیوز کے مدد سے ہنڈنبرگ زیادہ تر ہائی پروفائل کمپنیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان میں اکاؤنٹ سے جڑی انمیتتاؤں اور کئی کورپریٹ گورننٹ سے جڑے مددوں کا پتہ لگانے کے لیے فانینشل فورنسک ٹولز کا استعمال کرتی ہے اسے پہلے بھی ہنڈنبرگ نے نیکولا، کلوور ہیلتھ، بلوکنگ، کانڈی اور لورٹس ٹاؤن موٹرز جیسی کمپنیوں کو نشوانہ بنایا تھا ہنڈنبرگ کا بزنس موڈل بہت آسان ہے یہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ پہلے سے ہی ریپورٹ شیئر کرتی ہے کیونکہ سارفجنک ڈومین میں ریپورٹ آنے سے پہلے ہی ٹارگٹڈ کمپنیوں میں شورٹ پوزیشن لینے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے ان کمپنیوں سے جڑی جیسے ہی ریپورٹ پبلش ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے شیئروں میں بھاری گراؤت آئے گی اور اس گراؤت کا ہنڈنبرگ کمپنی پوری طرح سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے بعد ہنڈنبرگ اور اس کے کلائنٹس دونوں کو ہی فانینشل لاب ہوتا ہے اڈانی گروپ کے اگر معاملی کی بات کی جائے تو ہنڈنبرگ کا کل گروس ریوینیو 4.1 ملین ڈالر رہا حالانکہ دو سال کے اس گلوبل انویسٹیگیشن میں کمپنی کے کافی پیسے بھی خرچ ہوئے تھے